اسلام علیکم مسٹر کنسسٹنٹ بابا رازم اس وقت پی ایس ایل میں سب سے زیادہ رن بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک سات ایننگ میں تین سو چورنوے رن ایک سب ونجا شہریہ سمتھنگ کے سٹرائک ریٹ سے بنائے ہیں اس کے بعد ہنڈری کاتے ہیں جنہوں نے تین سو چار رن بنا رکھے ہیں میں خیال ان کی ایک ایننگ بھی زیادہ ہے بابا رازم سے بابا رازم نے اب تک جو ہے نا وہ رن بنائے ہیں پہلی گیم میں انہیں اٹسٹ رن بنائے تھے بیالیس گیندوں پر کوئیٹا گلائیٹر کے خلاف اور دوسری ایننگ میں انہیں اکتر رن بنائے تھے ونجا بالوں پر کراچی کے خلاف تیسری ایننگ میں اکتری رن بنائے تھے چھبیس بالوں پر ملتان سلطان کے خلاف اس کے بعد ہنہیں ہاف سنچری مسٹ کر کے اٹھالیس رن بنائے انہوں نے چھتیس بالوں پر لاہور پلندر کے خلاف اس کے بعد انہیں بڑی زبردست قسم کی تھاسو قسم کی سنچری بنائی 63 بالوں پر وہ بھی اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ان نے پہلے جو ہیں پچاس رن تقریبا ان کے بیالیس بالوں پر آئے تھے جو ایک سو اٹھائیس نتیس کا سٹرائک ریڈ بنتا ہے اس کے بعد اگلے جو ہیں وہ بیس بالوں پر ان کے ہنڈ پچاس رن آئے تھے جو کہ ایک سو نوے اس کے اوپر کا سٹرائک ریڈ بنتا ہے بابر آزم نے اپنے سٹرائک ریڈ پر تو اتنے زیادہ کام اب کر لیا کہ اس طرح کی وہ شاٹے انوینشن کرتے ہیں اور کبھی وہ سکوپ مار رہے ہیں کبھی آف سائٹ پر مار رہے ہیں بابر کا اس وقت پی ایس آل میں کئی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے اس کے بعد وہ اگلی ایننگ میں پھر اسلام بات خلاف میں آشتہ رن آؤٹ ہو کے سنگل لیتے ہوئے کوشش تو بڑی کی مگر تھوڑا سا آپ لائن سے رہ گئے مگر پتہ کہ کہتے ہیں جو جیتا ہے وہی سکندر ہے آپ کا دن نہیں تھا اس دن اس دن پشاور ظلمی کے ساتھ جو ہوا تھا نا بھائی صاحب وہ پشاور ظلمی والے جانتے ہیں وہ تو عمر جمال ان کو بچا گیا ورنہ جتنی گندی ان کے ساتھ ہونی دی نا ہو 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 خدا کی بنا اس کے بعد بابر آزم نے آخرین ایننگ جو ہے وہ چونسٹرن بنائے چالیس گیندو پر ملتان کے خلاف ریسا اب یہ ہے ٹورٹل بابر آزم کا اب تک ریکارڈ اس میں ان کے بنتے ہیں تین شفٹیاں ایک سنچری اور ابھی تک اتنے رن کسی اور نے نہیں بنائے اسی لیے انہیں مسٹر کنسسٹنٹ کہتے ہیں حفیظ نے بھی وسیم اکرم نے بھی عزر علی نے بھی مصبال حق نے بھی بھائی اب کس کس کی بات کریں گے ایونکہ ان کے سب سے درینہ دشمن شویب جٹ انہوں نے بھی بابر آزم کی تریف کے پل باندھی ہیں اور تریف کیوں نہ کریں بھائی صاحب اب تو آپ کو پتا کہ اب بابر کو نام نہیں لیں گے اب بھی اتنے رن بنانے کے بعد آپ کہیں گے نہیں جی بابر کے ساتھ یہ تو بابر کے ساتھ وہ نہیں بابر کے رن جو ہے نا وہ پراسٹک کے بلے سے بنے آئے اس کو لوہے کے بلے سے بنانے چاہیے تھے اب تو یہ نہیں چلنے والا اب ان کو شویب جٹ کو بھی مجبوراں جو ہے نا وہ بابر آزم کی تریف کرنی پڑی ہے مگر جب وہ تریف کر رہے تھے تو ان کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یوں کہا لیں کہ ان کے الفاظ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ مجبوراں شاید کسی در سے یا کسی فین فالونگ کی خوف سے وہ یہ بات کیا رہے تھے ورنہ وہ کیا نہ نہیں چاہتے تھے شاید اس میں وہ کوئی نا کوئی منفی پیلو ڈونڈی لیتے مگر بابر آزم پاکستان ٹیم میں ہوں بی پی ال میں ہوں سری لنکن پریمیر لیگ میں ہوں کہیں بھی جائیں انہوں نے رن بنانے ہی بنانے ہیں اور وہ رن بناتے ہیں انہوں نے رنگ پور رائیڈر کے خلاف رن بنائے انہوں نے انہوں نے ہر ٹیم کے خلاف رن بنائے ہیں انہوں نے رن بنانے میں کوئی پرہیز نہیں ہے انہیں رن بنانا آتا ہے ایون کہ جب انہوں نے بنگلہ دیش میں رن بنائے ہیں تو وہ بڑی مشکل کنڈیشنز تھی کیونکہ وہ تب بنگلہ دیش میں میرے خیال کرکٹ کا سیزن نہیں تھا وال اتنا اتنا سپین ہو رہا تھا سپین وکٹ تھا ایک سو بیس رن نہیں بن پا رہے تھے تب ہی بابر آزم نے وہاں بے رن بنائے ہیں اس کے بعد بابر آزم پی ایسل کھیلنے آگئے ہیں بابر آزم نے بی ایسل میں بھی رن بنائے ہیں اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا کاکل میں ایک کیمپ ہے وہاں جا کے ٹرننگ کریں گے اس کے بعد پاکستان کا نیوزیلینڈ کا دورہ انشاءاللہ وہاں بھی بابر آزم بنائیں گے آئرلینڈ کا دورہ انگلینڈ کا دورہ بابر آزم رن بنائیں گے ابھی بابر آزم کے دو میچ پڑے ہیں بابر نے اس میں بھی رن بنانے ہیں بابر کی ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے رن بنانا اس کے علاوہ بابر کی نہ کوئی جواب ہے وہ جب سے ایک اپتانی سے ازاد ہونے ہیں انہوں نے غن بنانے میں جو اینا مہارت حاصل کر لیا انہوں نے وہ وہ شاٹے انونشن کی ہیں جو پہلے کبھی بابر نے نہیں کیلئی تھی بابر بیٹنگ میں کبھی اتنا اگریسیو نہیں ہوتے تھے جو اب ہوئے ہیں حالانکہ انہیں اپنے سٹرائک ریڈ ور کھل کر بات بھی کی ہے وہ کہتا ہے کہ میری سٹرنٹ جو ہے نا وہ سب کو پتا ہے چھکے مارنا میری سٹرنٹ نہیں ہے میری سٹرنٹ سکور کرنا اور کس طرح کرنی ہے وہ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو سو بابر پر اس وقت کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے